اچھا جی اسلام علیکم پورشن وائز موک ٹیسٹ سیشن میں ہم نے پاکستان فیرز کو کمپلیٹ کر لیا ہم نے اس میں ٹونٹی ایٹ کسٹنز کو چار پیپرز میں ڈیوائیڈ کر کے ہم نے سٹوڈنٹس کو دیا اور پھر ہم نے ان اٹھائیس کسٹنز کو اٹمٹ کر کے بھی سٹوڈنٹس کو دکھایا تو امید ہے کہ اس میں سے دو تین سوال شاید پیپر میں لگی جائیں اب ہم کرنٹفیرز کو شروع کر رہے ہیں یہ بھی ہم نے چار پیپرز لینے ہیں ایک پیپر آج جس کو ہم ایوائیڈ کرنے لگی ہیں پھر اس کے بعد انٹرنیشنل ایشیوز دومیسٹک ایشیوز انڈ دین آرگنیزیشنز بغیرہ یہ بھی چار پیپرز ہوں گے ان میں بھی ٹوٹل ٹونٹی ایٹ کسٹنز ہم سٹوڈنٹس سے پوچھیں گے اور اس کے بعد اسی طرح ان کو یہاں ایوائیڈ کر کے دے گے کرنٹفیرز کے پورشن میں خاص طور پر جو ریجنل یعنی کہ ساؤتھ ایشیا اور انٹرنیشنل کے جو ٹاپکس ہوں گے ان کے سورسز ڈیٹیل میں سپیسیفائی کر کے میں دوں گا کیونکہ یہ ذرا ہٹ کے چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں گپ شپ نہیں چلتی ہے کہ آپ گپ شپ چلا دیں جنرلی اکیڈمیز یا ٹیچرز جو ٹاپکس کرنٹفیرز میں کروا رہے ہوتے ہیں وہ جی ریلیشنز کروا دو ساتھ آٹھ دس ریلیشنز کروا دو کی ٹاپکس بس کروا دو آٹھ دس ٹاپکس کروا دو آرگنائزیشنز کوئی چھے ساتھ آٹھ دس کروا دو تو یہی فریمورک چل رہا تھا اور ساتھ دومیسٹک کے ٹاپکس کروا دو کوئی دس بندنا لیکن آپ نے آج کے پیپر کوئی دیکھ لیا ہوگا کہ اس پیپر کو لے کے بھی یعنی کہ مجورٹی آف اکیڈمیز اس طرح تو نہیں کر رہی ہوتی کہ اتنا گھس کے اندر سوال دے دیں سارا پیپر اگر اس طرح کے پیٹرن پہ آ گیا تو مجورٹی آف دس ٹونٹ پھر اس کو نہیں نکال سکے گا لیکن ایک دو سوال تو ایسے پیپر میں آ سکتے ہیں سورسز یہ آج آٹھ سوال کوسٹنز آپ کو میں نے دیئے تھے ان میں سے سات کے سورسز میں نے آپ کو دے دیئے کیونکہ ایک تو پیور اپینین بیسٹ ٹاپک ہے جس کے لیے کوئی زیادہ اس کی فیکچوال انڈرسٹینڈنگ کی اس میں ضرورت ہی کو لی تو وہ تو پورا اپینین بیسٹ ان کوسٹنز تو سات سوال پروپر سورسز کے ساتھ آپ کے ورسپ گروپ میں یہ شیئر کر دیں گے کوسٹن وائز لکھ کے پہلا کوسٹن ہمارے ہاں تو ڈی لیمیٹیشن کو انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی اس کو ہمارے آرٹیکلز ہمارے نیوز پیپرز کوئی بہت زیادہ اس پر وویلہ مچائی نہیں رہے which is quite unfortunate ہم ڈی لیمیٹیشن کو زیادہ فوکس نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمارا پیپر بنانے والا یا تو کوئی ریٹائیڈ امباسیڈر بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ریٹائیڈ فورن سکٹری بھی ہو سکتا ہے کرنٹ افیرز کا پیپر بنانے کا یا کوئی پروفیسر بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر اگر ریٹائیڈ امباسیڈر اور ریٹائیڈ فورن سکٹری اگر پیپر بنا گیا تو وہ یہ ضرور سوال پوچھے گا ڈی لیمیٹیشن کا اگر کسی پروفیسر نے بنایا تو چانسز کم ہیں لیکن اگر کوئی ریٹائیڈ امباسیڈر یا ریٹائیڈ فورن سکٹری بنا گیا تو چانسز زیادہ ہیں تو اس نے سوال بھی آپ سے یہ پوچھا کہ ڈی لیمیٹیشن جو ہے وہ انفیر ہے اور اس پر جو کرٹیسزم آ رہا ہے وہ باہر سے تو آئی رہا ہے انڈیا کے باہر سے لیکن انڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ اسپیکٹسزم آ رہا ہے سو اس سے ریلیٹیڈ جو میں نے آپ کو دونوں سورس دی ہے نا جی وہ دونوں انڈین سورس ہیں اگر آپ ان کو اوپن کریں وہ دونوں سورسز انڈین سورسز ہیں انڈین میکزینز کے سورسز ہیں اور وہ کیرفلی میں نے ان کو پڑھنے کے بعد اپلوڈ کیا ہے کہ دونوں بہت کرٹیکلی ایویٹ کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کی اس پولسی کو اس کی پریز نہیں کر رہے ہیں وہ اس کو کرٹیکلی ایویٹ کر رہے ہیں سو میرے پاس جب یہ سوال آئے گا تو ڈیفینیٹلی یہ دونوں جو میں نے آپ کو آرٹیکل سورس بھیجے ہیں یہ تو پڑھنے پڑھنے بھائی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ڈی لیمیٹیشن ہے کیا ڈی لیمیٹیشن کانسٹیٹوینسیز کی ہوتی ہے سینٹر کے لیے بھی ہو سکتی ہے پروینسز کے لیے بھی ہو سکتی ہے ہمارے ہاں بھی دوہزار سترہ کے سینٹسز کے بعد ڈی لیمیٹیشنز ہوئی تھیں ہمارے ہاں بھی سوبوں کی سیٹیں ایڈجسٹ ہوئی تھیں نیشنل سملی کی ہمارے ہاں بھی تو یہ ڈی لیمیٹیشن جمعو اینڈ کشمیر میں کس طرح اور یہ کب یہ سلسلہ جو ہے اس کو شروع کیا گیا ڈی لیمیٹیشنز کا مارچ دوہزار بیس میں شروع کیا گیا ڈی لیمیٹیشنز کا سلسلہ مارچ دوہزار بیس میں شروع کیا گیا ون یئر کا ٹاسک تھا پھر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا مارچ ٹونٹی ٹونٹی ٹو تک اب اس میں جو پروپوز ڈی ملیٹیشنز ہے اس میں جی کتنی کانسٹیٹوینسیز ہیں سات کانسٹیٹوینسیز ہیں جمعو کشمیر کے لیے چھے جمعو کے لیے کشمیر کے لیے اس کے ساتھ سولہ ریزارف سیٹس ہیں یہ سب اس سورس میں مینشن ہے یہ ڈیٹا جس کے پاس نہیں ہے وہ ہماوں میں کر رہا ہے پھر یہ سوال ٹھیک ہے جی کیا یہ ڈی لیمیٹیشنز جسٹیفائیڈ ہیں تو اگر لیگل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ییس کیوں کیوں کہ اس میں صرف انڈین جو کمیشن بنایا گیا ہے جو ایک ریٹائر جج کی سربراہی میں چیف جسٹس کی صرف وہ نہیں ہیں بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزنٹیٹیف فرام کشمیر وہ بھی موجود ہیں یہ دو سیٹنگز میں کام کر رہا ہے جی ایک کمیٹی ہے اور ایک اسوسیٹ میمبرز میں کمیٹی گراؤن پہ کام کر رہی ہے اور اسوسیٹ میمبرز کو یہ اپنی ریپورٹ سامٹ کرواتی ہے اور یوں ہی سارا پروسس جو ہے وہ چلے اب اس پر کرٹیسزم کیا ہے اس پر ایشو کیا ہے اس کے بڑے ایشوز میں تو ایک ایشو یہ ہے کہ جناب ایڈنسٹیٹیو سٹکچر جمو اینڈ کشمیر کا اس کو چینج کیا گیا ہے ہندو کانسٹیٹوینسیز ڈیویلپ کروائی گئیں خاص طور پر جمعوں میں جو کہ اس سے پہلے نہیں تھا ٹھیک ہے ہاں جی رنجنا دسائی رنجنا دسائی ہندو کانسٹیٹوینسیز کو ڈیویلپ کیا جا رہا ہے مسلم کانسٹیٹوینسیز یہ میپ پہ ان میں ایر ریگولیرٹیز ہیں دسٹنس بیٹوین ویلڈجز اینڈ پاپولیشن یہ مور دن نائنٹی کلومیٹر کے دسٹنس پہ بھی چھوٹے چھوٹے ویلڈجز جن کو ایک کانسٹیٹوینسیز یعنی ورکبل نہیں ہے لیکن بنائی جاری ہے تو اس پہ ایک بڑا کرٹیسیزم تو یہ ایڈنسٹیٹیو سٹکچر کا کرٹیسیزم ہے دوسرا بڑا کرٹیسیزم اس پہ یہ ہے کہ پرو بی جے پی پارٹیز ان کا ووٹ بینک جہاں جہاں جس جس ریجن میں ہے کانسٹیٹوینسیز کو ایکارڈنگلی ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اب ان کی ان کی ایکسپلینیشن جو آپ کو میں نے سورس دے دی ان میں موجود ہے میں تو ایک سٹکچر بنا کے لے کے چل رہا ہوں تو میں اس سوال کا جواب لے کے چلوں گا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ ڈیلیمٹیشن انٹرڈکشن میں ہوتی کیا ہے کشمیر کے کانٹیکس میں کیسے ہو رہی ہے پاکستان نے بھی کیا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیگل ہی ہم دیکھیں تو اس کی جیسٹیفیکیشن تو ہے تو اس اس میں ایڈمسٹریٹیو ہے جی اس کے بعد بی جے پی کی جو پرو پارٹیز ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش آپ جب اس آرٹیکل کو پڑھیں گے تو یہاں پہ آپ کو گوڈ سے کا ذکر آئے گا کہ گوڈ سے کشمیر بنانے کی کوشش کی جاری گوڈ سے وہ شخص تھا جس نے گاندھی کو مارا تھا ایکسٹریمیس ہندو سمجھا رہی جی بات کی ہیں پھر اس پہ criticism کیا جاتا ہے جناب کہ not for democracy but hidden agenda یہ جمہوریت کے لیے نہیں ہے یہ hidden agenda ہے اچھا جی یہاں یاد رہے کہ آپ میں سے اگر کسی کے پاس جو یہ indian criticism ہے indian articles ہیں ان پہ criticism ہے ہم نے کوئی pro india articles recommend نہیں کیے ہم نے وہ articles recommend کی ہیں جس میں criticism ہے لیکن کافی indian websites جو ہیں academia کی magazines کی وہ ہمارے ہاں ban ہیں نہیں ہوتی ہیں تو آپ اس کو proxy لگا کے hide ip کر کے whatsoever تو open کر سکتے ہیں ڈا 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 پھر اس کو portray کیا جائے گا کہ people are happy people are actively participating So یہ in the long run جو اس کے لیے india کے لیے یہ beneficiary ہو سکتا ہے تو یہ اصل تو agenda یہ ہے کہ توجہ ہٹائی جائے اگسٹ 2019 کے سٹیپس کی طرف سے جب 370 ہم تو میکسیمم انکارپریشن کر رہے ہیں اور لوگ راضی ہیں سہی ہے جی سمجھاتی جی سو انہی آرٹیکل میں آپ کو ملے گا پھر کہ مفتی فیملی اس کو کیسے ایویلویٹ کر دیکھتی ہے شیخ فیملی کیسے دیکھتی ہے یہ سب کشمیر کی پولٹیکل فیملی جو اس کو کرٹیکلی اس پر کرٹیزم کرتی ہیں اس ساری ڈی لیمٹیشن کے پروسس کو ٹھیک ہے جی سو یہ فریمورک چلنا اس سوال کے جواب کا کنکلوئین میں کہ جی ٹھیک ہے لیگل جسٹیفیکیشن تو ڈی لیمٹیشن کی موجود ہے کہ ہاں جی اور جس پیٹرن پہ چل رہا ہے اس پیٹرن میں لوکل پاپولیشن یا لوکل پاپولیشن کی جو لیڈرز ہیں یا پارٹیز ہیں ان کو بھی انکارپریٹ کیا گیا ہے وہ موجود ہے بردہ پوائنٹ ہے کہ یون کے فورم پر یہ ایک ڈسپیوٹیٹ ٹیرٹری ہے اور کیا ایک ڈسپیوٹی ٹیرٹری میں آپ ایڈنسٹریٹیو چینجز جس کے ذریعے کنورٹنگ ایم مجورٹی انٹو مائنورٹی یہ آپ نہیں کر سکتے سو انٹرنیشنل کیننز کے مطابق یہ ایلیگل ہیں گراس روٹ پہ تو جو آپ جو کر رہی ہیں ڈی لیمیٹیشن کی جو پریکٹیس ہے پریکٹیس آف ڈی لیمیٹیشن اس کو آپ ٹرو لیٹرن سپیرٹ میں چلا رہے ہیں کہ ایک سینٹر کی کے ایسوسیٹ میمبرز ہیں نیچے کمیٹی گراؤنڈ لیول پہ کام کر رہی ہیں کمیٹی لوگوں انہی لوگوں کے ریپرزنٹیشن جو کشمیر سے جمہو سے ہیں ٹھیک ہے جی سو یہ چیزیں تو کلیر ہیں لیکن بینگ ان انٹرنیشنل ڈسپیوٹ آپ اس میں ایمیسٹریٹیو چینجز نہیں کر سکتے صحیح جی سو یہ جو ہے وہ اس کو اس پیٹرن پر میں اس سوال کو لے کے چلوں میں ہاں جی کیا ہوا سیکنڈ کسٹن سیکنڈ کسٹن میں وہ آپ سے تین ریسنٹ ایشوز موسٹ ریسنٹ ایشوز پاکستان انڈیا وارٹر ڈسپیوٹ سے ریلیٹڈ ان کا حوالہ دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ جناب یہ تین ایشوز ہمیں پھر کسی انٹرنیشنل لیگل بیٹل میں لے جائیں گے کمنٹ کریں تو میں ایک انٹرڈکشن دوں گا انٹرڈکشن نہ بتاؤں گا میں نے کہ گو کے انڈس وارٹر ٹریٹی نائنٹین سکسٹی میں ہو گئی تھی اور اس میں یہ منچن تھا کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا کوئی ایشو ہوگا تو دونوں طرف سے پہلے بائی لیٹرلی سالو ہوں گی چیزیں بائی لیٹرلی نہ ہو سکتی تو پھر آپ ورلڈ بینک کو رجوع کریں گے ورلڈ بینک ایک 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 ایکسپرٹ پوائنٹ کرے گا اگر ایکسپرٹ کا جو ایوارڈ ہے یا اس کا جو سلوشن ہے وہ دونوں کو اگر تسلیم نہیں ہے تو وہ پھر پرمننٹ کوٹ آف آر بیٹریشن میں جا سکتی یہ فریمورک سارا کہ جی اگر انڈس وارٹر ٹری کے کانٹیکسٹ میں اس کے کانٹیکسٹ میں پاکستان پاسٹ میں بغلیہار کے کیس میں گیا کشن گنگا کے کیس میں گیا پرمننٹ کوٹ آف آر بیٹریشن تھا صحیح جی پھر کیمرہ بند کر دیں یار سامنے آگیا لکھا ہی نہیں گیا سو جو ریسنڈ ڈائنامکس ہیں ان میں بھی موسٹ ریسنڈلی مارچ ٹونٹی ٹو میں انڈس وارٹر کمیشنرز کی میٹنگ میں پاکستان نے کلیرلی ایکسپریس کر دی کہ ہمیں پھر اگر انڈیا نے ان تین ایشوز پر کنسٹرکٹیو باتچیت نہ کی تو ہم لیگل کورس اف ایکشن لیں گے اب مجھے ان تینوں ایشوز کا پتا ہونا چاہیے میں ہواوں میں نہیں جا سکتا جی میں نے آپ کو سورس پروائیڈ کر دی دو سورس ہیں دونوں ہمارے اپنے ہمارے لوکل سورس ہیں کیرو ہائیڈرو ایلیکٹرک پروڈیکٹ پہ کیا ایشو ہے ون تھاؤزن میگا وارڈ کے پروڈیکٹس کیا بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے کہاں یہ پروڈیکٹ چل رہا ہے جی یہ چناب کی ٹریبیوٹری پہ چل رہا ہے جی کیا ٹریبیوٹری پہ اتنا بڑا پروڈیکٹ چل سکتا ہے جی صحیح جی اس کا پانڈ یعنی سٹورج کتنی ہے جی سو ایک کیرو کا پروڈیکٹ کے جس پر یہ یہ ڈیٹا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ میرے سوال میں وہ یہ تین کو تو ہائیلائٹ کر رہا ہے اس پہ ایشو کیا ہے ایشو اس کی سٹورج پہ ہے اس کی کپیسٹری پہ ہے یعنی آپ مکمل طور پر ریجیکٹ نہیں کر سکتا پاکستان کیونکہ ایز پر انڈس وارٹ ٹریٹی ہم نے لیمیٹیڈ لیمیٹیڈ پروڈیکٹس علاؤ کیے ہوئے ہیں کہ ویسٹرن ریورز پر لیمیٹیڈ پروڈیکٹس انڈیا چلا سکتا ہے لیکن یہ کیا لیمیٹیڈ پروڈیکٹس کی پروڈیو میں آتے ہیں اسی طرح کے کیس پاسٹ میں بھی ہوئے تھے جی بگلیہار اور کشن گنگا سیم کیس ہے سو انڈیانز کو سٹورج کپیسٹی اور جنریشن کپیسٹی کم کرنی پڑی دونوں کیسز میں سہیے جی سمجھاتی جی بھئی یہ کیمرہ آف کر لیں کینلی ریکارڈنگ چل رہی ہے تو وہ آپ کا پھر ساتھ ہی اس میں کیمرہ آئے گا جب یہ ریکارڈنگ نظر آ رہی ہوگی پھر مجھے نہ کہیے میں بات کر رہا ہوں کی ضروری تو یہ بتانا ضروری ہے ورنہ اس سوال کو ہواوں میں سوال ہونا ہے کہانیوں کا سوال ہونا ہے پھر جناب اس کے بعد لور کلنائی لور کلنائی جی کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ہے انڈینز کلے کرتے ہیں کہ فلڈز کی وجہ سے اس کو جو ڈیمیج ہوئے ہم وہ ڈیمیج جناب ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں اس کو بیسیکلی ہم اس کی کسی بھی طرح کی ایکسپینشن نہیں کر رہے ہیں پاکستان سمجھتا ہے کہ جناب یہ جو ریکنسٹرکشن ہے یہ پاکستان کو اون بور لے کے ہونی چاہیے سو لور اس پہ کیا کہتے ہیں کلنائی پہ یہ اسیو ہے سمجھاتی جی اسی طرح جناب پکل دل ہائیڈرو ایلیکٹر پروجیکٹ پہ مطلب کہنے کا آپ کو ان تین جو پروجیکٹس ہیں ان تھری پروجیکٹس کا ڈیٹا وہ کلیر ہونا چاہیے اس پہ بھی یہ ایشو ہے اس کی جنریشن کپیسٹی اور اس کی سٹوریش کپیسٹی سو تین میں سے دو ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ پاسٹ میں بلکل ریپلیکہ ہیں بگلیہار اور کشن گنگا کا سو سو ایس ویری لائکلی کہ یہ پھر تو ابھی ہم موسٹ ریسنلی دیکھتے ہیں کہ انڈیس وارٹ ریپلی کے کونٹیکسٹ میں کمیشنرز کا مارچ میں سیشن ہوا مارچ ٹونٹی ٹو میں اور اس میں انٹینشن تو نظر آتی ہے کہ انڈیانز جنہا انہوں نے یہ میں کہا کہ ہم نہیں جائیں کسی بھی لیگل پہ ہم مل کے اس کو اڈریس کر لیں گے لیکن لائکلی یہ ہے کہ ورلڈ بینک ایکسپرٹ اور پرمنن کوٹ آر بیٹریشن تو ایک لانگ لیگل فائٹ انڈیان پاکستان کے درمیان وارٹر پر ہوتی نظر آ رہی ہے کنکلویجن میں میں لکھوں گا کہ 1960 سے اب 2022 تک پاپولیشن بھی پڑ گی کلائیمٹ چینج کا بھی ایفیکٹ ہے سو یہ وارٹر ڈسپیوٹس ہوتی رہیں گے تا وقت ہے کہ انڈیس وارٹر ٹریٹی کو ری سٹکچر نہ کیا جائے اس کو دوبارہ نہ ایوالویٹ کیا جائے سو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ انڈیس وارٹر ٹریٹی آؤٹڈیٹ ہو گئی ہے اس کو ری سٹکچر کیا جانا چاہیے جبکہ انڈیانز وہ انڈیس وارٹر ٹریٹی میں جو لوپول ہیں ان کا فائدہ اٹھا کے پروجیکٹ انیشیئیٹ کرتے ہیں اور وہ فولی ریلائز کرتے ہیں کہ لیمیٹیڈ لیول پر پروجیکٹ کم کر لی ان کو عدر ہو جاتا کم کر لی تھی سو انڈیانز کلیمت چینج کا آرگومن تو دیتی ہیں بات دیر انڈیانز کلیمت آلتگیدھ ریسترکچر انڈیس انڈیس وارٹر ٹریٹی تو اس سوال کا جواب میں اس پترن پر لے کے چلوں انڈیس افغانستان افغانستان نیو گورممنت ای برڈن رادہ دین انیس فور پاکستان انورٹیڈ کو مزم انورٹیڈ کو مزم آپ یس بھی کر سکتے ہیں آپ نو بھی کر سکتے ہیں کہ یہ نیو گورممنت پاکستان کے لیے برڈن ہے یا نہیں ہے سیم نیچر پہ فل فلیج انٹرنیشنل کرسیز گروپ اس کی ریپورٹ ہے یہ سیم ریپورٹ پوری کی پوری آپ کو میں نے وہ بھیج دی ہوئی ہے اب آپ ہی سمجھیں گے کہ جناب پوری ریپورٹ ہی پڑی جائے تو پوری آپ ریپورٹ نہ بھی پڑیں کوئی ایسا چیشو نہیں ہے اس میں جہاں پر آکے انٹرڈکشن اور وہ ہے بیک گراؤنڈ یہی دو سیکشن آپ اچھی تاں پڑھنے تو کافی حد تک آپ کو مسئلے سمجھا جائیں اور اس کے بعد اس کے نیچے جو ہے وہ ایک اپورٹ اینڈ کنسٹرینٹس پوری ریپورٹ نہ بھی پڑی آیا اچھی خاصی لمبی ریپورٹ ہے چالیس پیچار سفر کی انٹرو بیکگراؤنڈ بس یہ بھلا پورشن اگر آپ دیکھ لیں تو بہت باقی بشک نہ دیکھیں آپ سیکیورٹی رسک کیا ہے تو وہ نہ دیکھیں تو آپ اس کے انٹروڈکشن میں کہہ سکتے ہیں جنام کہ بھائی اس میں اپورٹ 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 ہیں پاکستان کے لیے اور اس میں کنسٹرینٹس بھی یعنی یہ ایک ایسٹ بھی ہے اور سائملٹینیس کچھ آسپیکٹس میں یہ برڈن بھی ہے میں ایکسٹینٹ آف آئیشو پھر بتا دوں نہیں ایکسٹینٹ آف آئیشو یہ ہے کہ جنام جو اسی ساری کہانی میں بتا دوں کہ کیسے یہ اگست 2021 میں رجیم ٹوپل ہوئی رجیم چینج ہوئی دنیا سمجھتی اس کو کہ یہ use of force ہے اس کے ذریعے آئے ہیں طاقت کے ذریعے آئے ہیں دنیا ریکنائز نہیں کر رہی ہے کسی کنٹری نے دنیا میں ریکنائز نہیں کیا اور سب سے زیادہ جو سپورٹ آؤٹسائیڈ آفغانستان ہے وہ پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں آفغان گورنمنٹ کمیر رہی ہے سو اس کے کانٹیکسٹ میں پھر ہم کہ ہمارے لیے یہ اپورچنیٹی کیسے ہے اور ہمارے لیے یہ کنسٹریئنٹ کیسی ہے اس میں کنسٹریئنٹ کے کانٹیکسٹ میں تو ایک تو امیج آف پاکستان ہے جی کہ پاکستان ایک ایک گورنمنٹ کو آن یوز آف فورس کیا پاکستان یوز آف فورس کے حق میں ایک فورس کے ذریعے رجیم چینج ہو ری ہے پاکستان کی انٹرنیشنل ارینہ میں اس پہ شور صحیح جی اس چینج کے ساتھ پاکستان کی ریلیشنز یوز کے ساتھ بھی ہیمپر ہوئے جی ساؤت ایش ریجن میں یوز کے ساتھ کانٹینیوس ایریٹنٹ پاکستان جیسی ایکانومی کیا فورڈ کر سکتی ہے پھر اس کے بعد ڈالر فلائٹ بہت زیادہ ہوئی سپٹیمبر اکٹوبر میں پاکستان سے افغانستان کی طرف ڈالر بہت کی جس کی ویسے ڈالر کی پاکستان میں قیمت بڑی سو یہ مارے لئے ایک برڈن بنا ایک قسم کا پھر ریفیو جی ایک ہوتا ہے ریفیو جی یہ بڑی آرگنائز مومنٹ آف پیپل ہوئی ہے اور یہ افغانز اب آپ کے مین سٹریم اربن سٹیز میں آکے پراپر آباد ہوگئی اسلام آباد میں آباد ہوگئی ہوں یہ پڑے لکھے لوگ ہیں ایسا تو نہیں نہیں ہے لیکن یہ آپ کی سوشل فیبرک جو ہے اس میں تو چینج آ رہا جی یہ کچھ کنسٹینٹس بتا دیں اپوچنوٹیز میں بتا دیں گے ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ ہمیشہ سے ہماری خواہش رہی ہے پیس فل رہی ہے اپوچنوٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک اپنا آئیڈیا اس کو ری موڈل کر رہے ہیں اب ہم کوئی انوالمنٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک ورکنگ ریلیشن کے کانٹیکس میں چاہ رہے ہیں اپوچنوٹی ہمارے پاس کہ ہم ٹیررزم کو ریجن میں تھرہو تالیبان دیکھ تو ہم نے ان کو کسی طرح کے بھی ٹیررز فریم ورک سے باہر رکھا ہوا اور پلاس تالیبان کسی طرح کے بھی ٹیررز گروپس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ نو ڈاؤٹ انٹرنیشنل ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں ایک بہت بڑا سٹیپ ہے مطلب کہنے کا کہ آپ اپورچنیٹیز اور کنسٹرینٹس اس کو بتائیں گی جو اس ریپورٹ میں جو میں آپ کو انٹرنیشنل پریس گروپ کی ریپورٹ ہے اس میں سب مینشنڈ ہے میں اس کو دونوں آوالوں میں لے کے جاؤں گا تاکہ میرا بیس تمر کا سوال پھیل جائے کنکلویون میں یہ سیم رجیم 1990 میں جب تھی تین کنٹریز نے ایک سپٹ کی تھی UAE Kingdom of Saudi Arabia پاکستان پاکستان بھی unofficial کونٹیکس میں سپورٹ تو کر رہا ہے پاکستان بھی کنٹری نہیں ہے جس نے officially recognize کیا recognition جتنی delay ہوتی جائے گی افغانستان کے لیے تو issue بنے گا بنے گا پاکستان کے لیے بھی بنے کیونکہ جتنی recognition late ہوگی اتنی افغان economy effect ہوگی جتنی بہان economy effect ہوگی اتنی rights ہوں گے chaotic condition ہوگی اور اس کا ultimately impact پاکستان پہ آئے گی so the question is کہ کیا پاکستان اس economy کا burden share کر سکتا کیونکہ جب تک آپ economy کا burden share نہیں کریں گے تب تک آپ فائدہ کو نہیں بہت زیادہ ساؤت ایشیا کا سگا تو نہیں ہے world bank یہ تو تمام region کے لیے road map جو ہے وہ develop کروایا صرف پاکستان نہیں یا ساؤت ایشیا نہیں تمام countries کے لیے یہ road map plan تو ساؤت ایشیا کے لیے بھی کیونکہ ساؤت ایشیا جو ہے وہ worst effect ی ہے of climate change تو جنار question میں ہے یہ کہ جنار ہمیں collective efforts کرنے کی ضرورت ہے ساؤت ایشیا میں individual efforts سے کبھی بھی region کا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ سب dependent ہیں حمالیہ پہ اور حمالیہ کا resource degeneration ہو رہی و انتھ ڈی ٹونٹی ٹونٹی سارے جو glasiers ہیں وہ تو ملٹ ہو جائیں ہوگی تو سب ہی ڈی ڈی پہ ہیں حمالیہ پہ تو یہ رپورٹ کہتی جنار بھلک collective efforts ہی کرنی پڑے ہی الہی ای 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 جو ہے وہ زیادہ ورکی بل maintainable نہیں ہوگی یعنی الہی روڈ میپ کے context میں جب آپ رپورٹ میں آئیں گے تو رپورٹ میں تو جنار آٹھ کے آٹھ کنٹری ساؤت ایشیا کے کیونکہ اب افغانستان کو بھی ساؤت ایشیا کیونکہ سار کا ممبر ہے تو ساؤت ایشیا میں ہی اس کو رپورٹ میں در ریفلیکٹ کیا جاتا ہے تو آٹھ کے آٹھ کنٹری کے بارے میں علیدہ علیدہ ہیڈر موجود ہیں ہمیں آٹھ کے آٹھ کو نہیں کرنا بھئی ہم نے کوئی اگر آمیز کوئی اس پر ایسے تیار کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے لیکن چانسز کام ہے اس رپورٹ کا جو پہلا پارٹ ہے پارٹ ون جو آپ کو ملے گا اوور ویو کے ایڈر سے اوور ویو صرف یہی کرنا بس یہ دین میں رکھتا اوور ویو کا سیگمنٹ یہ کوئی سکسٹین سیونٹین سکسٹین سے ایٹین پیجز کے درمیان ہے اس کو صرف جو ہے وہ آپ نے کرنا اس سے زیادہ کنی دیکھ پہلے پوشن اس رپورٹ اگر پوری رپورٹ پڑھنے چلے جائیں گے تو ایشو ہو جائے گا یہ تو سپیسیفک ہے بہت زیادہ سپیسیفک ہے یعنی اس کا سٹرکچر اگر میں آپ کو یہاں دیب بھی دوں تو یہ ہواوں میں جانا اوپر سے جانا ہے ان کے نزدیک ساؤت ایشین ریجن کا کلائیمٹ ایشو کیا ہے روڈ میپ کیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اور اس کی امپلیمنٹیشن ساؤت ایشین ریجن کے روڈ میپ کی کیسے کی جا سکتی تین چیز کنٹریز میں جا کے اس کی دیکھنے کی ضرورت ہے یہ کبھی کوئی سوال اس طرح آ جائے گا کہ میں بیچ میں آپ کو یہی کہوں گا جب تک آپ اس سپیسیفک چیز کو پڑھیں گے نہیں تب تک بات آگے نہیں چل سکتی ایک آدھا کبھی ان سارے جو انہیں 140 50 سوال کرنے تو ایک آدھا اس طرح سوال ابھی تک تو نہیں آیا تھے جتنے بھی میں آپ سے بات یں آگے آپ اپنے انگلیش میں لکھ لیں نہیں ٹیکنیکل چیزیں ہیں جن کو یاد کرنا جن کی انوارمنٹل سائنس ہے جیوگرافی ہے ان کے لیے تو بہت ایزی ہوگا جن کی نہیں ہیں ان کو یہ ٹیکنیکل چیزیں کرنی پڑھیں گی یاد کرنی پڑھیں گی کرنا پڑے گا اگر آپ کسی بھی چاہتے ہیں کہ کلائمٹ کے موضوع پہ کرنٹ افیر کا یا ایسے کا فریم ورک اچھا بنانا چاہتی ہو تو یہ اس کو ضرور پڑھیں جی اور جتنی چیزیں بھیجی ہیں آپ کی مرضی پڑھیں نہ پڑھیں کیونکہ ان کے سٹرکچر تو تو وہ انڈویجول بھی اسی روڈ میپ کے تناظر میں ہو گا جو کہ سیٹ کر دیا گیا یہاں پہ تو یہ ایک واحد سوال ہے جو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا کہ اس کو آپ لوگوں نے آرٹیکل دیکھ لیں کچھ بھی دیکھ لیں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے کہ کیا انڈین لیڈرشپ وہ سنسیر ہے یا نہیں ہے پرٹیننی ٹو ریلیشن وید پاکستان سو یہ آپ کی جنرلائزیشن پہ مبنی سوال ہے ہاں آپ کو تین فیکس کا پتہ ہونا چاہیے اگر ان تین فیکس کا نہیں پتہ تو پھر ایشو ہے دو دار تین کا ایگریمنٹ لائن آف کنٹرول سے ریلیٹیڈ پھر یہ جو ایکسیڈنٹل میزائل لانچ ہو گیا اور پھر فیفت ٹائم ہمیں یہ مارچ میں پانچویں دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین سم میرین پاکستانی وارٹرز میں داخل ہوئی اور ہم نے ڈیٹیکٹ کر لی سو یہ تین ایمنٹس کا اور یہ جو اس کی جو آپ کہلیں کہ ری ایشورنس ہے یہ موس ری ایشورنس کی دوبارہ دونوں کنٹریز نے کی سو دو پوائنٹ اس کہ انڈیا پاکستان ایسا نہیں ہے کہ اپنی تسل میں سنس اگست 2019 کہ کوئی ان کے درمیان ڈائلوگ ہو ہی نہیں رہا بات چیت ہو رہی ہے تو تب یہ اس پر جو ہے وہ ری ڈیریکٹ کیا انہوں نے کہ 2003 پہ ہم واپس آ رہے ہیں اور پچھلے کچھ عرصے سے لائن آف کنٹرول پر دو زار بیس سے اکیس میں دونوں کنٹریز نے کلیکٹیولی ایٹ تھاؤزن ٹائم وائلیشنز کی ہیں لائن آف کنٹرول کی دو زار بیس سے اکیس میں ڈیرھ دو سالوں میں ایٹ تھاؤزن ٹائم سے زیادہ آٹھ ہزار ٹائم سے زیادہ وائلیشنز کی دونوں کی ڈیٹا کی فیکٹس یہ کب اکشنینٹل میں ضائل آیا اس پہ کیا پاکستان نے رسپونس دیا اس پر انڈینز کا کیا رسپونس آیا باکستان کا کیا رسپونس آیا سو فریمورگ میں یہ ہے لیکن یہ ایکٹیوٹیز بھی ہو رہی تو کیا یہ شو کرتا کہ انڈین ڈیڈرشپ سنسیر نہیں تو میں اس کا جواب اپنی جنرلیزیشن میری ہوگی کہ نہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں سنسیرٹی کا آسپیکٹ نہیں انوالو ہوتا بلکہ سٹیٹس ایک دوسرے کی کی کپیبیلیٹی کو چیک کرنے کی کوشش کرتی نیول کونٹیکس میں دیکھتے کہ آل فائیو سممارینز جو پاکستانی واتر میں آئی ہیں ہم نے ہر دفعہ ڈیٹیکٹ کی ہیں انڈینز اس چیز کو ریلیز کرتے ہیں کہ پاکستان کی نیول سرویلنس بہتر ہے ہاویور ایر دیفنس سسٹم ایر دیفنس سسٹم کی بولنر بیلیٹی اس کی ویکنیس یہ سرفس ہوئی ہے سمجھ آلی بات کی سو انڈینز کی طرف سے ایٹس ان انٹینشنل میکنیزم یہ میری اپینین ہے خالصتا میری اپینین یہ مجھے کہیں پہ بھی اخباروں میں آل آل اپنی چیزیں نہیں ملنی یہ میری اپینین ہے کیونکہ ان میں سوال کی نیچر ہی اس طرح کیا انڈین لیڈرشپ سنسیر نہیں تو آپ اپنے رائیبل سٹیٹ کی چیک کریں جو کہ پاکستان ایر فورس نے بھی چیک کی جب یہ کشمیر کی اندر داخل ہوئے اور پھر اپنے ٹارگٹس کو سیلیکٹ کر کے یعنی ہٹ نہیں کیا لیکن واپس آگے تو نیول کانٹیکسٹ میں جتنا انڈیا آگے بڑھتا جا رہا اتنا پاکستان کا سیرونس میکننزم بھی ایمپروو ہوتا جا رہا میرے خیال پھر اس کے بعد وہ آپ سے سوال کرتا ہے جناب کہ جناب کون سا آگیا ری علائنمنٹس اینڈ ایولوشن ایولوینگ نیوکلیر کپابلیٹیز ہاں میں ایک منٹ آج میں سنا ہو گیا وٹر والا ہو گیا آفغانستان والا ہو گیا کلائمیٹ والا ہو گیا وہ تو میں نے آپ کو ایک طرح کی اسائنمنٹ دے دی انڈیا پاکستان ریلیشنز ہو گیا اس کے بعد آگیا جی ری علائنمنٹس اینڈ ایولوینگ میکل کپابلیٹیز اس سوال پہ جواب دینے سے پہلے یہ آپ کا سوال نمبر ہو گیا چھے اس پر جواب دینے سے پہلے یہ تو میرے لیے بہت بڑا اونر ہے کہ یہ جو دو آرٹیکلز میں نے آپ کو بھیجی ہیں سفیان اولا کے سفیان اولا میں میرا سٹونٹ ہے جی پی ایش ڈی کر رہا آئی آر میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے اور اس کی ریسرچ آرٹیکلز یہ دونوں ریسرچ آرٹیکلز جو میں نے اس کی آپ کو بھیجی ہیں آسٹریلین جنرل آف میری ٹائم آف آئی رینک جو ہے جنرل آجی تو یہ میرے لیے بڑی پراؤڈ مومنٹ ہے کہ میرا سٹونٹ جو ہے وہ اتنے بڑے لیول پر وہ لکھ رہا ہے پلاس یہ جو سٹریٹیجیک یونٹ ہے پاکستان کا اس میں بھی کام کار رہا ہے سو اس کے دونوں آرٹیکلز میں اس سوال کے جواب میں دونوں آرٹیکلز ایک میں آپ کو جواب ملنا ہے کہ یہ جو ری الائنمنٹ ہیں یہ وزا وی یو ایس چائنہ کمپیٹیشن کے کانٹیکسٹ میں یہ ری الائنمنٹ ہو گئی ایک آرٹیکل میں آپ کو یہ ملنا کہ ہاں یہ جو ری الائنمنٹ ہیں یہ یو ایس چائنہ کا کانٹیکسٹ اور اس کا امپلیکیشن انڈیا نوشن پہ اور دوسری طرف کہ انڈیا کا جو سی بیسٹ نیوکلر آزیشن ہے اب تو دو سب میرینز ہوگئی ان کے پاس جو نیوکلر سب میرینز ہیں سو دونوں کے کانٹیکسٹ یہ بھی میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے کہ اس کے آرٹیکلز کو ضرور پڑھیں اگلے آنے والے دور کا بہت بڑا سکولر ہے انشاءاللہ یہ آرٹیکل اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں یعنی آپ کو کیسے یو ایس انڈیا کے قریب آر ہے کیسے وہ اس کو سپورٹ کر رہا کچھ فیکس کچھ ڈیٹا کے ساتھ اور کیسے پھر چائنہ پاکستان کے قریب آر ہے پٹیننگ ٹو انڈیا نوشن دوسرے میں یہ ذرا ٹیکنیکل ہے یہ ٹیکنیکل آرٹیکل آپ اس کو اگنور بھی کرنا چاہتی ہے تو کر جی لیکن ریکمینڈیشن ہے میری کوئی پتہ نہیں کہ کوئی اس طرح کا سوال بھی سی بیس نیوکل ریزیشن کا پوچھ لے لیکن یہ آرٹیکل تو منوان اس سوال کا جواب ہے پورے کا پورا اس میں مین سٹریم جو چیز ہے وہ سی سی آرٹ کوئی اس میں کوئی بڑی وہ ایشو نہیں ہے یہ ریل آئنمنٹ یو ایس چائنہ اور یعنی یو ایس انڈیا اور چائنہ پاکستان کے کانٹیکس میں لیکن اس نے ساتھ پوچھ لیا سوال میں کہ نیوکلیر کیاببلیٹیز تو نیوکلیر کیاببلیٹیز کس کی آف کورس انڈیا کی صحیح میں اس سوال کے کنگلویون میں جو اس کے آرٹیکلز میں نہیں ہیں وہ میں اس میں ایڈ کروں گا کہ یہ انڈیا اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہے کیونکہ یہ انڈیا ایڈیا بھی انڈیا ایڈیا کا کورنر ہے کیونکہ سم میرینز نیوکلیر سم میرینز یو ایس کی طرف سے اب آسٹریلیا کو بھی پروائیٹ کی جائیں سو آسٹریلیا کو یوز کیا جا رہا ہے فور ری الائنمن ناؤ کہ امریکنز بلیو کرتے ہیں کہ انڈیا زیادہ ٹرسٹ وردی نہیں ہیں اور جیس انڈیا نے ریسپانڈ کیا ریشن اس ری الائنمن میں انڈیا سے کارنٹ تو نہیں ہو رہے لیکن انڈیا سے ان کی توجہ آسٹریلیا کی طرف ہو رہی ہے اور کانٹر دی انفلنس آف چائنیز ان انڈیا سو مین سٹکچر جو سوال کا سٹوڈنٹ کے لیے جو تھوڑا بہت بھی کرنڈ فیرز کے ساتھ اسوسیٹی ہے وہ مشکل نہیں ہاں کچھ سپیسیفک ڈیٹا بس بیچ میں انکارپوریٹ کرو کوئیٹ ایزی فریمورگ کوئی مشکل نہیں سیمنتھ اور ایٹھ اس نے آپ سے پوچھ لیا جناب سٹریجک انٹرسٹ شائنہ کا انڈ سٹریجک انٹرسٹ ریشیہ ریشیہ کے سٹریجک انٹرسٹ پہ پوری جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس پہ پورا ریسرچ مارشل سینٹر کا اس کی پوری آپ کہہ لیں یہ کتاب ہے کہ ریشیہ کو گلوبل کونٹیکسٹ میں ایویلویٹ کرنے پر پوری کتاب اور اس کا چپٹر نمبر ایٹ مختلف ریجنز میں اگر آپ اس کو اس کا خاص طور پر تیسرا چپٹر نہیں تھرڈ ہاں تھرڈ اس کا جو تھرڈ چپٹر میں نے اس میں سوال تو نہیں دیا لیکن آگے گلوبل سوال اس میں اس میں ریشیہ کا یورپ کے ساتھ ریلیشن لیکن یہاں جو میں نے پوچھا وہ چپٹر نمبر ایٹ سے پوچھا اس پبلیکیشن کے جو سپیسیفکلی ڈیل کرتا ہے ساؤت ایشیا ساؤت ایشیا کے کنٹیکسٹ جو ریلیشن ریشن ریشیہ بہت ہی مزدار فریمورک زیادہ قرآنہ کام نہیں دولار اکیس کا کام ہے تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی پرانا کام ہے اس آرٹیکل کو جب آپ اوپن کریں گے تو اس میں پہلے تو آپ ریلیشن بہت انڈیا کوئی ضرورت نہیں کرنے کی پاسٹ میں کیا ہوتا رہا ہے ہاں ٹونٹی فرس سنچری کا فریمورک جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جس میں برکس کی بات ہے وہاں سے آپ اس آرٹیکل کو دیکھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں سٹریجن انٹریسٹ میں جناب ایک طرف دیفنس سیل ہیں رشیہ اور انڈیا کی ایک طرف دوسری طرف جناب ملٹری ایکسرسائز ہیں پاکستان کے ساتھ جو فیکچول پوزیشن وہ آپ پہلے ان کو بیان کریں رشیانز کی نیو فورن پولیسی کانسپٹ وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے نیو فورن پولیسی کانسپٹ اور اس نیو فورن پولیسی کانسپٹ میں رشیانز بلیف کرتے ہیں کہ ساؤت ایشیا کی تمام کنٹریز کے ساتھ ہم نے ورکنگ ریلیشن رکھنے دی ہائی فینیٹی فورن پولیسی رکھنے کیونکہ رشیانز تو آر اور اس کے لیے پھر ساؤت ایشیا کانٹریز کے ساتھ ورکنگ ریلیشن رکھنا ضروری یہی وجہ کہ رشیہ طالبان کے ایشو پر کوئی انٹی پاکستان یعنی انٹی طالبان آٹومیٹکلی انٹی پاکستان سٹیٹمنٹ ہو جے گی اس کو بھی دینے سے گریز کرتا ٹھیک ہے جی یہی وجہ ہے کہ رشیہ انڈیا پاکستان کشمیر کے کانٹیکسٹ میں جو پاسٹ میں سٹیٹمنٹ دیتا تھا اب اسے آوائیڈ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ مل کے مسئلہ کر لیں لیکن رشیہ کا جو سب سے بڑا ایشو ہے ان کے سٹیٹیج انٹرسٹ کے لیے وہ انڈیا چائنہ اتنا چائنہ کے ساتھ رشیہ کے ایشو بنے گی اور اگر وہ اپنی انڈیا سے کم کرتی ہیں تو پھر یو ایس انڈیا آلائنمنٹ زیادہ بنے گی جو رشیہ کے انٹرسٹ کے لیے بہتر نہیں رشیہ کی ایک بڑی سیل ان کی عام سیل ہے اور انڈیا اس کی بڑی مارکیت سو یہ ایک رشیہ سیل میں ایک سیری اس آرٹیکل میں وہ پاکستان کے کونٹ ٹیکسٹ میں لیمیٹی انگیجمنٹ کا ورڈ یوز کرتا آپ اس کی جگہ ورکنگ ریلیشنشپ کا ورڈ بھی یوز کر سکتی سو جب رشیہ کا ٹاپک ہے تو زیادہ انڈیا پاکستان ڈیزائرز انڈیا نوشن میں انفلونس ہے لیکن میریٹائن ڈیزائرز کوئی بڑی ٹریڈ کے کونٹیکسٹ میں وہ نہیں ہے لیکن جب آپ کو سوال آگیا سٹریٹیجک انٹریسٹ آف چائنہ اندھا ریجن تو یہ یاد رکھئے گا کہ سٹریٹیجک انٹریسٹ آف چائنہ یہ پھر ایک یہ جو سورس آپ کو دیا یہ انڈیا سورس ہے اور یہ بہت کرٹیکل دیکھتا ہے چائنہ کے سٹریٹیج انٹریسٹ ان ساؤت اسیا ہمیں کی فیکس بھی مل جاتے ہیں اور ان کی فیکس پھر کہ چائنہ کس ترہا انفلوئنس بنا رہا ہے اپنا ساؤت ایش ان ہو سو یہاں پھر ہم کنٹری وائز پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش افغانستان چھوٹے چھوٹے ایڈرز میں اور اگر انڈیا کی چائنیز کی کیا سٹریٹیجی ہے ان تمام کنٹریز کے ساتھ ان ویز آوی انڈیا سو ایک مزدار آرٹیکل اس میں کوئی انٹی پاکستان بات نہیں پورے آرٹیکل آہ اس میں چائنہ کے سٹریٹیجی انٹرسٹ کو کرٹیکل ایویویٹ کیا جا سمجھ آرہی چائنہ بلیو کرتا ہے کہ ہم نے جنا ایک سنسیریٹی اور میوچول بینیفٹ کا فریمورک ڈیویلپ کرنا جس کے راستے کی ایک رکاوٹ انڈیا کیونکہ انڈیا بی آر آئی پروجیکٹ میں سب سے امپورٹن پروجیکٹ بنگلہ دیش برما چائنہ کوریڈور انڈ سی پیک کوریڈور ان کی کنیکٹیوٹی پہ چائنی انڈیا راضی نہیں دو نوٹی ٹھیک ہے جیتنے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تو بہت انکریزنگ ریلیشنز ڈیپلومیٹک ریلیشنز ڈیویلپ ہوئے ہیں بیکاوز ان تمام کنٹریز کی کسی نہ کسی طرح جیو سٹریجک امپورٹنس ہے چائنہ کے لئے سہی لیکن انڈیا کے ساتھ ٹوٹلی وانیٹی ڈگری کے اوپوسٹ چائنہ کے سٹریجک انٹرس میں ایک طرف تو یہ آرٹیکل ٹریڈ کی بات کرتا ہے انفلونس کی بات کرتا ہے اینڈ انسرکلمنٹ آف انڈیا کی بات کرتا ہے سمجھاگی جی سو یہ تین بڑے سٹریجک انٹرس ہیں چائنیز کے اندہ ریجن جس کو انڈیا سکیپٹک ہے اس پہ کہ یہ بیسیکل ہماری انسرکلمنٹ ہے جبکہ ریجن کے باقی کنٹریز پاکستان انڈ ادرز وہ اس کو ایک سٹریجک بیلنس کے طور پہ چائنہ کو دیکھتے تاکہ جو انڈیا کی ہیجیمنی ہے اس میں ہم میں سے کوئی بھی اتنے کیپیبل نہیں کہ انڈیا ہیجیمنی کو کاؤنٹر کر سکے چائنیز انوارمنٹ ایک سٹریجک بیلنس کا رول پلے کرتی ہے ان تمام باقی کنٹریز کے لیے سو یہ فریم ورک جو ہے اس آرٹیکل کا سو اس میں دو سورس جو ہیں وہ انڈیا سورس دی ہیں لیکن دونوں سورس انٹی پاکستان نہیں ایک سورس دونوں سورس انٹی پاکستان نہیں ایک سورس یہ ذیر میں رکھ سہی سو یہ تھا آج کے سوالوں پر ان کے میں نے سورس اس لیے دی ہیں تاک کہ آپ ان کو رید کر لیں میں نے اس سے پہلے کسی بھی پیپر کے اتنے ڈیٹیل میں سورس نہیں دی کیونکہ خدا نہ خاصتہ اگر وہ آج کے پیپر کتنا کا پیپر بنا گیا تو نائنٹی پرسن جو ہے وہ اس میں تیس نمبر بھی نہیں لے سکیں کیونکہ ہواوں میں نہیں کام کرنا اس کو اس کے سپیسیفک ڈیٹا وہ ضرور بتانا ہے ادر وائز آپ اگر سمجھیں کہ جناب میں جو میرے لیمیٹڈ نالوجی میں ہے میں اس فریمورک کے ساتھ بات کر لوں تو وہ پھر ایک سیریس ایشو ہوگا نمبر زیادہ نہیں آنی موسیقی آنی آنی